جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہیں دوستو ساتھیوں کے یہ جو معاملہ چل رہا ہے جام صاحب کے خلاف تو اُس دن بھی میں نے آنا تھا لیکن چونکہ کچھ کام تھا اسلامباد میں مجھے تو میں امرجنسی میں اسلامباد چلا گیا تھا اس وجہ سے بیس تاریخوں میں نہیں آ سکا تو ہماری پارٹی کی پالسی بھی یہی ہے کہ پہلے سے شروع دن سے بھی ہم اپشن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے بھی ابھی ہماری جو نئی پارٹی ہے پاکستان کی پالسی بھی یہی ہے کہ ہم اپشن کو سپورٹ کرے اور اپشن میں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہم اپشن میں ہیں اور ملک سکندر صاحب ہمارے جو ہے وہ اپشن لیڈر ہے بلوچان زبائی اسیملی میں تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم پارٹی ڈسپلین کے بلکل پانبد ہے ہم بلکل ادھر ادھر کہیں جانے والے نہیں ہیں جو ہماری پارٹی ہمیں کہے گی اگر ہماری پارٹی کہتی ہے ہمیں کہ بھئی آپ کو آپسٹین کرو ہم آپسٹین کرتے ہیں اگر ہمیں کہتی گئی آپ ادھر جائیں یا ہم کے پاس جائیں ہم جا ہم کے پاس سیدھا چلے جاتے ہماری پارٹی نے کہا ہے کہ اپشن کے ساتھ آپ جائیں ہم آپسٹین کے ساتھ جائیں گے ہم اس حد تک اپنے پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اس وقت بھی ہم کمیٹڈ تھے کہ آپ لوگوں کو خود پتائے کہ سرینہ میں بختونخوا کے دوستوں نے سب نے آکے آپ لوگ علی آپ لوگ تھے سب سارے موجود تھے رضوان آپ پہ بھی تھے مجھے پالبانی لیڈر انہوں نے بنایا مجھے وہ کیا اس کے بعد بھی پھر انہوں نے میاں نواز شریف نے وہاں پر بلایا ہے ہمیں مری میں تو جنرل صاحب تھے ہم تیسا دوسرے دوست تھے تو میرے بچوں کا کفن ابھی تک میلہ نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی ہم نے اس کی پی پروانی کی ہم نے پارٹی ڈسپلن کی پابندی کی اور ہم نے ڈائی سال وہ ڈاکٹر مالک کو دے دیے تو یہاں پر اگر کوئی کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم پارٹی ڈسپلن کی پابندی نہیں کریں گے یا ہم جو ہے پارٹی سے اٹھ کے کہیں اور جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی بھول ہے اور اب میں میں سمجھتا ہوں کہ میرے آنے کے بعد کچھ اور لوگ بھی ہمارے کاروان میں انشاءاللہ کے شامل شامل ہو جائیں گے میں نے آج صبح جلدی آنا تھا پھر مجھے لڑکا نہ جانا پڑا کہ وہاں کچھ کبائلی مسئلہ ہو گیا تھا تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے میں چاہ رہا ہو گیا لڑکانہ گیا پھر وہاں سے لڑکانہ سے پھر اب میں یہ وہاں پہنچا ہوں اور میں سیدھا یہاں میر قدس بیزنجر کے پاس آیا اور ان سے فاتحہ بھی میں نے نہیں کیا تھا ان کے چاچا کے لیے تو فاتحہ بھی میں نے کرنا تھا اور پھر میں نے کہا آپ لوگوں کو آلوال کر لوں تو یہ ہماری پوزیشن ہے اور ہماری ابھی انہوں نے مجھے بتایا جو لیٹس پہلے وقت اچھا نہیں لگتا لیکن لیٹس انہوں نے گن کے مجھے بتایا کہ ہم اس وقت چالیس ہیں اور ایک ایک کر کے بتایا مجھے بیٹے ہوئی چالیس ہیں کہاں ہیں آج امامد خان کے ہم نے ذمہ داری لگائی ہوئے آج امامد خان کے ہم نے ذمہ داری لگائی ہوئے ہیں آج امامد خان کے ہم نے ذمہ داری لگائی ہوئے ہیں جب میرے خلاف یہی دوست سارے تھے یہی میرے خلاف جب انہوں نے ادم اعتماد کیا یہ جنرل صاحب بیٹے ہوئے ہیں یہ جنرل صاحب بیٹے ہوئے ہیں جنرل صاحب کو میں نے کسی ایک جگہ جانے نہیں دیا میں نے خود جنرل صاحب کو کہا کہ جنرل صاحب چھوڑیں عزت سے آئے ہیں پہلے دن اسمبلی میں میں نے کہا تھا پہلے دن میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ میں عزت سے آئے ہوں اور عزت سے جاؤں گا اور میں عزت سے آئے تھا عزت سے چھوڑ کے چلا گیا اور میرا کوئی ذاتی میراث تو نہیں تھا کوئی باپ کی جائدات تو نہیں تھی کہ کوئی لے جا رہا تھا اس کو اٹھا کر جس کے لیے میں لڑوں مروں وہ کروں یہ تو ہے آنی آنی جان دو سال ساڑھے چار سال ہو گئے تھے ہمیں پانچ سال پورے ہونے کو تھے چار پانچ مہینے بعد پھر بھی میں نے جانا تھا پھر بھی میں نے جانا تھا تو ہم یہی ریکویسٹ کریں گے جام صاحب سے ابھی اتنے لوگ یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں وہ جام آف لس بیلا اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ میں یہ ہوں رہے وہ ہوں یہ ہے تو بائیزت طریقے سے ریزائن دے کے ریزائن دے کے چلے جائیں اور چھوڑ دے ہاؤس کے اوپر جو صوبائی اسمبلی ہے وہ جس کو لیڈر آف دا ہاؤس بناتا ہے اس کو بنا لیڈر آف دا ہاؤس اکثریت جمہوریت یہی کہتا ہے جس کے پاس اکثریت ہے اس کے پاس اتھارٹی بھی ہونی چاہیے اسی کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے ابھی یہ کیا طریقہ ہے کہ چمٹ کے بیٹھ جانا اب وہ کرنا بھی اب دیکھ رہے ہیں گن گن رہے ابھی میں سے آئے آئے مہمان سے تو یہ مطلب اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے منصب کے یہ شائع نشان نہیں گئی میں نہیں نہیں دیا رہیزائن کیا کیا ہو گیا مجھے میں مر گیا اس دن میں کسی ایک جگہ بیٹا ہوا تھا کسی نے مجھے کہا آپ اور جوان ہو گئے ہو میں نے کہا ماشاء اللہ بولو بھئی آپ میrou کو کیا خاطر کریں میں اس کے پاس آئے گو وزیر залی چلی جانے کا مکت کیا جو ہے وہ میں جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ اگر کو ڈا پی نہیں بتانی مجھے ہزییت و عزت ہے میرامھا ہے عزت ہے ادھائیم ہے اور جام صاحب کی بھی ہم عزت کرتے ہیں جام صاحب کا بھی اپنا ایک عزت ہے اس کا بھی احت ہزییت ہے میں تو یہ کل کی بات ہے کل کی بات ہے برسو تو ایسے ہی اس کے وہ ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ چھوٹی چلا جائے ہماری بھی عزت اسی میں اس کی بھی عزت اسی میں اس نے کل مجھے فون کیا تھا میں نے اسے بات کیا میں نے اس کو بتایا میں نے کہا میں لڑکانے جا رہا ہوں لڑکانے کے بعد میں آ رہا ہوں کہتے ہیں میں آپ کے پاس آؤں گا میں نے کہا آپ آئیں اور میرے پاس آئے گا میں یہ بات کروں گا اس کے ہی بولوں گا اس کو ہماری روایتیں بلوچتان کی ہماری اپنی روایتیں ہیں ہماری بلوچتان کی اپنی قبائلی روایتیں ہیں ہماری اپنی وہ ہے کل کے دوست کل کے دشمن آج کے دوست آج کے دوست کل کے دشمن ہوتے یہ تو سیاست کا ایک حصہ ہے یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے یہ یہ چیزیں اور اب آپ خود دیکھیں سکٹی فائف کے اس میں جو ہے یاروان درند یہاں پر موجود نہیں ہے میرے بھائی بھی وہاں پر بیٹھ ہیں وہ تو ظاہر ہے اس کے ساتھ جو بھی اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے تو وہ تو اس کو اس کو خود ہی پتا ہوگا اس کو خود ہی پتا ہوگا اور دوسرا پھر اس کے ساتھ اس کا ساتھی تھا وہ کدھر ہے نصیب اللہ نصیب اللہ مری صاحب نصیب اللہ مری صاحب کو پتا ہوگا لیکن ہم نے ہم نے ہمیشہ روایتوں کی پاسداری کی ہے ہم نے ہمیشہ روایتوں کی پاسداری کی ہے اور جام صاحب سے بھی میں ایزے چیف آف جالاوان جام صاحب سے یہی وہ کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ وہ روایتوں کی پاسداری کریں اور ایزے جام آف لس بیلہ اپنے آپ کو کہتا ہے چھوڑ کے چلا جائیں تھانکیو اللہ فرید جانرل صاحب آپ کچھ بولیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جمہوریت آئین کی پاسداری آئین پر عمل درامت بنیادی طور پر یہ ہے ایک میساق ہم سب کے درمیان اور اسی بنیاد پر ہمارے اندخابات ہوتے ہیں الیکشنز ہوتے ہیں حکومت منتخب ہوتی ہیں کبھی کبھار سیلیکٹڈ حکمران میں آتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے آئین کے دائرے سے باہر بھی اور آئین کے اندر اندر بھی لیکن میرے خیال میں جب پہلے دن عدم اعتماد کی قرارداد پیش ہوئی تھی اور اپوزیشن نے یا جو بھی جام صاحب کے مخالف تھے سب نے مل کر تین تیس اپنے آپ کو شو کیا تو اس دن سے جام صاحب نے حق کے حکمرانی کھو بیٹھا تھا اور جیسے نوام صاحب نے فرمایا کہ اس دن سے ان کو استیفہ دینا چاہیے تھا لیکن شاید اس کو غلط فرمی تھی انہوں نے کوشش کی ممبران کو ہائچیک کیا گیا تباو ڈالا گیا آئندہ کے انتخابات میں ہروانے کی بات کی گئی مگر میں سلوٹ کرتا ہوں ان ممبران کو خواتین و حضرات کو جنہوں نے اپنے ضمیر کا فیصلہ کیا اور دباو میں نہیں آئے مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کیا اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ کسی کو کامیاب کرنے کے لیے یا کسی کی حکومت کو بچانے کے لیے اس طرح کے عربے اگر پیسے کام نہ دے تو پھر دباؤ ہتکڑیاں پہنانا گرفتاریاں کرنا ہمارے دو ساتھی ہیں جو ساتھی تو جام صاحب کے تھے اب انہوں نے شاید انکار کر دیا تو ان کے لوگوں کو گرفتار کروایا اور ایسے معمولی کیسز بنا کے نباؤ ڈالنے کے لیے یہ بھی کوئی طریقہ ہے یہ کوئی جمہوریت ہے یہ تو فستائیت ہے یہ تو بڑی زیادتی ہے بڑا ظلم ہے اور پھر ہمارے جیسے نباؤ صاحب نے کہا ہمارا ایک روایتی صوبہ ہے اس میں کبھی بھی ماضی میں اس طرح نہیں ہوا کہ کسی کو اس طرح اٹھا کے غائب کر کے اور ان کے بچے اور پورا تریشانی پیدا کرنا لیڈیز کو بڑی شرمناک بڑی ہے کہ خواتین کا ہمارے بلوچستان میں جو ذروائیتی صوبہ ہے خواتین کا جو احترام ہے اس کو بھی انہوں نے مدی نظر نہیں رکھا تو اس طرح مطلب اپنے حکومت کو بچانے کے لیے اس قسم کے عربے میں سرام کرتا ہوں اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی جو بی این پی جو اپنا عوامی ہے باپ باپ پارٹی ان کو بھی بی اے پی جس طرح انہوں نے ثابت قدمی سے یقین جانیے کہ ظاہر دباؤ تو سارا کچھ ان پر تھا مشکلات ان کے لیے تھی لیکن اس موقع پر اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے ہمیں تو آپ چھوڑے ہم اپوزیشن ہے ہمارے ممبران کو آپ نے فرض نہیں دی ہمارے ممبران کو ہر طرح سے آپ نے تنگ کیا ہمارے ہندو اقلیت کا ایک ممبر ہے جو لسویلہ سے اس کا تعلق ہے یعنی اس کے ساتھ چالی مطلب وہ تو اقلیت کے لوگ ہیں نہ کوئی جنگو جیدال والے لوگ ہیں نہ تڑی دینے والے لوگ ہیں اس کو تنگ کرنا اور پھر جنابے والا ہماری اقلیت والا تڑی دیتا ہے پھر آپ نے بلڈوزر چڑھایا پارلیمنٹ کا تقدس پامال کی حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے تقدس کو اس طرح پامال کیا گیا کہ پارلیمنٹ کے ممبران میں زخمی ہوئے ایک ہماری خاتون محترمہ ایم پی اے وہ زخمی ہوئی ہے ہمارے ممبر زخمی ہوئے ٹانگ ٹوٹ گیا اس کا اس کو پروہ نہیں اور جب ایک موقع پر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں تھانے آیا ہوا تھا تو میں نے ان حضرات سے بات کی اور پھر اس اسنا میں ان کا فون آئے تو میں نے کہا جام صاحب آپ مہربانی کریں آپ اگر خود تشریف لائیں گے تو میں مسئلہ حل کروں گا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر مسئلہ نہیں آئے پھر دوسرے لوگوں کو بھیج آ جن سے ہمارے چڑھ خاتے تھے ساتھ مقصد یہ ہے کہ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم حکومت کو گرائیں اپنی حکومت بنائیں یہی تو شرڈوں کا بنا بنتا ہے اور یہی ساری چیزیں ہوتی لیکن بدقسمتی سے جام صاحب ان کے والدیں گرامی یقین یعنی میرے بھی دوست تھے ہم سب کی دوست تھے بہت اچھے دور وعداری چیف فینیسر میں رہے احترام کا ایک رشتہ تھا اور اس سے بھی کوئی ہمیں ذاتی پر خواہد نہیں مگر جس طرح اس نے حکومت چلائی اب ساڑھے تین سال میں اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے ساتھیوں کو اگر وہ مطبع نہیں کر سکتے تو پھر اپوزیشن کا کیا حال ہوگا تو میرے خانمی یہ سارے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کے اپنی پارٹی کے دوستوں نے آدم اعتماد کی قرارداد بھی پیش کی ہے ہمارے دوستوں نے صرف ساتھ دیا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی درخواست کروں گا کہ ماضی میں مثالیں موجود ہیں نواب صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں اخترجان نے اسطیفے دیئے جناب تاج محمد زمالی صاحب نے اسطیفے دیئے جب سمجھیں کہ اکثری نہیں ہے تو پھر زیادہ بیٹھ نے یا آدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے اور ایک طرف سے نعرے بازی شروع ہو جائے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی ہے تو اس لیے بہتر ہی اس میں ہے کہ آہ جام کمال صاحب وہ اپنا استیفہ دے دیتا کہ یہ بہران جو پیدا ہوا ہے یہ کچھ اس لیوی سے حل ہو جائے کوئی نئی روایت کا اب نہ ہو بہت شکریہ ایک بات میں یہ آیا ہم بھر یہ کہوں گا کہ جام صاحب کے خلاف بیس تاریخ کو جو انہوں نے ہو کیا ہے اصولاً چونکہ ہم پرانے پارلیمنٹیرین ہیں تو اس دن ٹیبل ہونا آتا ہے یہ لیکن ٹیبل ہونے کے بعد بھی آہ ٹھرٹی ٹھرٹی فور میمران نے اٹھ کے آہ جو ہے وہ تیرہ کی ضرورت تھی لیکن ٹھرٹی ٹھرٹی نے کھڑے ہو کے پھر لالا رشید باد میں آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ اس آہ قرارداد کی میں حمایت کرتا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں چیف سیکسٹری صاحب کو اور آئی جی صاحب کو کہ جب تک یہ پرسوں تک یہ عدم اعتماد کا معاملہ وہ نہ ہو حل نہ ہو وہ کوئی حکم نہ مانی کسی آرڈر پہ عمل نہ کریں اور خدا نہ خواستہ انہوں نے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوچش کی ابھی میں یہاں آیا کچھ ہمارے دوستوں نے باتیں کی اگر ٹرانسور پوسٹنگ بھی ابھی تک وہ ہو رہے ہیں اور کوئی اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اتنی بڑی خون خرابہ ہوگی یہاں پر پھر چیف سیکرٹری صاحب اور آئی جی صاحب اور دوسرے جو بھی ہے وہ پھر اس کو وہ پورا نہیں کر سکیں گے تو لہٰذا جب تک یہ آس قانون ہے ملک صاحب ہمارے سپیکر رہے ہیں ملک صاحب ہمارے سپیکر رہے ہیں یہ ممارے موجودہ سپیکر ہے میں چیف مسٹر رہا ہوں جب آپ کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوتا ہے ایون آپ اسمبلی کو بھی نہیں توڑ سکتے آپ اسمبلی کو نہیں توڑ سکتے ہیں آپ کوئی وہ نہیں کر سکتے جب میرے جب میرے خلاف عدم اعتماد پیش ہوا ایک آپ آرڈر بتائیں میں نے ایک آرڈر بھی کسی کا ٹرانسور پوسٹنگ کا جس دن پیش ہوئے اور اس کے بعد جب وہ ہاؤس نے وہ کر دیا کیونکہ سکسی فائف کا ہاؤس ہے سمپل میجارٹی آپ کو تھرٹی تری چاہیے وزیراعی کے لیے بھی آپ کو تھرٹی تری چاہیے اور وزیراعی سے ہٹانے کے لیے بھی آپ کو تھرٹی تری چاہیے تو تھرٹی تری تو اس وقت موجود تھے تو میں انتظامیہ سے یہی یہ کہوں گا کہ جب تک یہ معاملہ حل نہ ہوتا ہے ہوننیبر میمبران کا یہ استقاق ہے کہ وہ آئینی طور پر صوبائی اسمبلی میں جائیں بلوچتان اسمبلی میں جائیں اپنے جس کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں اور جس کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں وہاں پر چیف سیکٹری بھی بیٹھے ہوں گے آئی جی صاحب بھی بیٹھے ہوں گے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت تک کوئی اس طرح کا کوئی وہ نہ کریں یہاں پر ہم سب سارے پارٹیاں بیٹھیں گے سارے بلوچستان کی ماسز پارٹیاں ہیں وہ پارٹیاں ہیں جن کے روٹس جو ہے روٹس جو ہے وہ بلوچستان میں ہر جگہ ہے جمعیت کے بھی روٹس بلوچستان میں پاکستان پیپس پارٹی کے بھی روٹس جو ہے وہ باپ کے حوالے سے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بھی اپنے روٹس ہیں مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایک اس غلط فہمی میں یہ نہ رہے کہ بھئی یہاں پر جو ہے کوئی وہ ہوگا اور جو بھی ٹرانسٹر پوسٹنگ کیے انہوں نے ہم آئے اقتدار میں آئیں ہم باقاعدہ اس میں کمیشن بٹھائیں گے اور ہماری جو بلوچستان کی روایتوں کو پامال کیا گیا ہے ہماری عورتوں کو جو جس طرح اٹھا کر لے کے گئے ہیں ہمارے مرد حضرات کو اٹھا کر لے کے گیا ہے بلوچستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے کبھی نہیں ہوا ہے ہم نے تو اپنی سر تک ہم نے کٹھوایا ہے مولانا حیدری کو پتہ ہے میرے دادا جو ہے کس بنیاد پر جو ہے وہ پہاڑوں پر گئی تھی ہم نے بلوچستان ہم تو بلوچستان میں روایتوں کے اس طرح یہ جو کھڑا ہے یہ وہ ہے ہم ممبا ہے روایتوں کے ہم کس طرح یہ کہیں گے کہ ہماری عورتوں کو اٹھا کر لے جائیں ان کو مسنگ کر ہے اور ہم چھپ کر کے خاموش بیٹھے رہی اور جتنے بھی عرور انہوں نے کیے ہیں میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کوئی بھی ان آرڈروم پہ جو ہے امپلیمنٹ نہیں کرے کل کی بات ہے پرسوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جنرل صاحب اور ٹویو میرے لیے میرے خیال میں گنجائش بہت کم رہ گی یہ بولنے کی جو کچھ بولنا تھا آپ لوگوں نے بول لیا آپ کی یہ حکومت بلوشتان کی بنی تھی پانچ سال کے لیے اور تین سال کے بعد تین سال کے بعد تین تیس آدمی آج سے تین دن پہلے اسیمبلی میں آئے اور وہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ جام صاحب کیوں پر ہمارا اعتماد نہیں ہے بات ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی عدم اعتماد آ گیا لوگ وہاں پر موجود تھے اب اس کے بعد پچیس تاریخ انہوں نے رکھا ووٹنگ کے لیے کہ مزید اس دوران میں شاید دوبارہ سوچ آ جائے اس میں کوئی تبدیلی ہو تبدیلی مصبت طریقے سے امید کی جانی تھی کہ زیادہ لوگ شاید آ جاتے ان کو سوچنا چاہیے تھا جام صاحب کیلئے سوچ کی گنجائش نہیں تھی کیونکہ ان کی تین سال کی پرفارمنس کا نتیجہ تین تیس آدمیوں کی بغاوت پہ منتج ہوا اور وہ آج تین دن کے بعد چالیس افراد پہ پہنچ گیا ہے اور شاید کل کا دن گزر جائے تو ممکن ہے یہ پینٹھالیس اور پچاس تک پہنچ جائے تو میں اتفاق نہیں کرتا ہوں نواب صاحب سے اور میں اتفاق نہیں کرتا ہوں مولانا صاحب سے کہ ہم جام صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ریزائن کرے اس کے اوپر لازم ہے وہ ریزائن کرے نہیں جنرے صاحب میں نے کہا نہیں جنرے صاحب میں نے کہا بینگے بینگے جام جام آف لسبیلا یہ میں نے کہا جام جام آف لسبیلا بینگے جام آف لسبیلا یہ میں نے کہا انہوں نے وہ اپنے بالکل وہ آپ نے آپ روایتی آدمی ہیں آپ سردار ہیں بڑے لوگ ہیں آپ نے وہ بات کر دی ان کے اوپر لازم بن گیا کہ ابھی اس اعتماد وہ ہو بیٹا ہے اور عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اپنی عزت کو اس کو بچانا چاہیے جیسے نواب صاحب نے اور مولانا صاحب نے سجسٹ کیا اپنے مفاد میں اپنے عزت کی خاطر بجائے اس کے کہ آج سے دو دن بعد جب جس وقت بیٹھیں گے وہاں پر اس کو پتہ چل جائے کہ پینسٹ کی اسیبلی میں پچاس آدمی اس کے خلاف ہیں بہت بیزتی ہوگی ان کی بہت بیزتی ہوگی شاید بروشتان میں کسی پارلیمنٹیر یا کسی وزیر یالہ ہے وزیر کتنی بیزتی نہیں ہوگی پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نفری ہے چالیس آدمیوں کی ہماری یہ تین بیٹیوں نے اور دو بھائیوں نے جو مثال قائم کی ہے جو بادری کی مثال انہوں نے قائم کی ہے میرے خیال میں تو انہوں نے تو ان کے ہر ایک کو شیر بنا دیا اور اس کے بعد بھی بڑی دنیا آنے والی ہوگی ان کی روایت کو کہ تمام پریشن انہوں نے برداشت کر لی ہے الحمدللہ آپ لوگ جس طریقے سے کھڑے ہو تو نتیجہ اس کا سامنے آئے گا جام صاحب کی اوپر لازم ہے کہ وہ ایک طرف ہو جائے گا نہیں ہوتا ہے تو بالکل پرواہ آپ لوگ لکھ کریں اور آپ کے لیے مثال راہ انہوں نے قائم کی ہے ہماری بیٹیوں نے اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں میرا تعلق پیپلز پارٹی سے مسلمی نون کو چھوڑ کے ادھر آئے ہوئے نواب صاحب کی میربانی سے اور زرداری صاحب کے میربانی سے بلوستان میں پیپلز پارٹی کے افیرز کی کوارڈینیشن کی ذمبہ داری مجھے دی گئی ہے اور مجھے میری پارٹی کے قیادت نے وہاں سے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں اور نواب صاحب آ کے یہاں پر آپ کے ساتھ اظہار یکجیتی کریں نواب صاحب ووٹ اپنا بھی دیں اور ووٹوں کا بھی بندبست کریں جو وہ کریں گے کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور میں زرداری صاحب کا پیغام بھی یہاں پر پہنچا دوں کہ بطور ایک اپوزیشن پارٹی کے بطور بلوستان کے ایک ہمسائے صوبے سے تعلق رکھنے کے ناتے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی پوری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور جس قسم کی مدد کی ضرورت ہے جس جہاں کہیں بھی کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے ہماری پارٹی تیار ہے لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے جس بادری کا مظاہرہ کیا ہے کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور بارال میں اتنا کہوں گا صرف اتنا کہوں گا کہ جام صاحب کی یہ بدقسمتی ہے اور ان کی پارٹی کے لیے بھی انہوں نے وجہ بدقسمتی بنے کہ اتنی بڑی مجارٹی سے پارٹی آئے اس نے دور دھڑکے سے پارٹی آئے ہم ان کے مخالف تھے اور مخالف ہم رہے ہیں اس کے باوجود پارٹی کا بلکل ان نے بیڑا ہی پار کر دیا ابھی شاہ صاحب بتا رہے تھے حاشمی صاحب کہ بارہ ممبر ہیں سینٹ میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ واقعی بارہ ممبر ہے کہ نہیں ہے سات ممبر ایک قومی اسیمبلی میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے بے وقع اور بے وقت اس پارٹی کو بنایا جام صاحب نے بارہ وہ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا جو بھی ہے بارہ ہم تو یہی کہیں گے ہماری پارٹی آپ کے ساتھ ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری قیادت کی سپورٹر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے ابھی آپ کو مزید اسے ٹھیک ہے روایتی لوگ ہیں آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہو اس کی عزت کے اوپر میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو بے عزت کوئی کرے لیکن اس کی اوپر لازم ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور ایک طرف ہٹ جائے بہت مہربان کریں جی میں سیاسی بات نہیں کروں گا ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ قائم مقام ضغور ملیدی صاحب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نواب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ چاچا کے حفاظ کے لئے دعا کے لئے آئے ہیں جنرل قادر صاحب کا وفور حیدری صاحب کا کہ وہ آئیں یہاں پہ اور تمام دوست جو کافی عرصے سے جس طرح کے حالات انہوں نے کیے جو ایز ای بینگ کسٹوڈین اسمبلی کا ازی سپیکر یہ میرا فرض تھا کہ میں وہاں پہ آواز اٹھاؤں کہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ ایم پی ایز کو اغوا کر کے لے جانا یہ روایت جانب صاحب نے ابھی ڈالے ہیں اور خاص کر عورتیں بلوچستانی جستر سردار صاحب نے کہا غفور حیدری صاحب نے کہا جنرل قادر صاحب اس سے پہلے ہمارے سارے پنٹی کے لیڈروں نے کہا کہ عورتیں جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ قتل بھی معاف کر دیتے ہیں بلوچستان میں ان کا اتنا احترام کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے یہ چیز بھی نہیں سوچا اور اس طرح کا اقدام کیا جو بلوچستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح ہم نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے مجھے اب پہلے بہت تشویش تھا بینگ سپیکر کے ہمارے ایم پی ایز کو انہوں نے اٹھایا اور اپنے جاز میں اسلام آباد بھیج دیا تھا بڑی خوشی کے بات ہے کہ الحمدللہ وہ خیریت سے آئیں ہمارے بہنیں سارے یہیں پہ بوجود ہیں لیلہ ترین بشرا رند صاحبہ محترمہ محجبین صاحبہ تو یہ خوشی کی بات ہے اسی جہاز میں ہیں اسی جہاز میں واپس لائیں پتہ نہیں اسی میں آئے ہیں تو یہ خوشی اس بات کیا کہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے حالانکہ ہم نے اسمبلی میں اس بات کا اظہار بھی کیا کہ جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کی ان کا حق ہے لیکن ان کو سامنے لائے جائے وہ کہیں ان کو کہاں پہ جانا ہے ان کا پہ جانا ہے جام صاحب کے پاس جانا ہے آئینی حق ہے لیکن ان کو لاؤ ان کو بتائیں کیونکہ انہوں نے میرا فرض بنتا تھا کہ یہ آواز اٹھانا انہوں نے تحری قدم اعتماد کے لیے ان کے سگنیچرز آئیں کیونکہ اسمبلی میں ہم نے ان کا سارا دیکھا سگنیچر سارے کے لیے آ رہے ہیں سارا پیور انہوں نے جو کیا ہے تو یہ حق بنتا تھا کہ وہ اس دن موجود ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتا میرا ذمہ داری تا کہ میں آواز اٹھا ہوں اور سارے پاکستان کے پارٹیاں انٹرنیشنل پارٹیاں انٹرنیشنل میڈیا نے جس طرح اٹھایا ہمارے نیشنل میڈیا نے ان کا مشکور ہوں سارے جس طرح انہوں نے اس چیز کو اٹھایا اور آگے لے گئے اور ہمارے بہنیں اور اکبر آسکانی صاحب واپس آئے اور جس حالت میں تے پیسانشا صاحب وہ بھی اس میں تے لال رشید تو لال رشید بیماری کی حالت میں پر کراچی گئے تھے تو واپس آئیں مجھے جام صاحب نے جس طرح کے حالت بنائے مجھے تو خوشی ہے کہ ان تمام آہ پارلیمنٹریانز کا مجھے خدمت کا موقع ملا سپیکر ہاؤس میں اور یہاں پہ یہ محصول رہے اور باہر بھی نہیں گئے اس نے ایسے حالات پیدا کیا بلوچستان میں جب ہی کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے جس طرح نواب صاحب نے کہا یہاں پہ تو روایتیں بہت زیادہ آہ ایسے ہیں کہ جس طرح عورتیں گھر میں جائیں تو وہاں پہ قتل بھی معاف کر دیتے ہیں بلہار انہوں نے وہ رسم رواج بلوچستان کے بہت خراب کیے لیکن حالات نے ایسے کیے کہ اس کے خلاف جو لوگ اکٹے ہوئے ہیں وہ ان کا آئینی حق ہے باقی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب آہ سیاسی باتیں کریں گے نواب صاحب کا وہ پریزیڈنٹ کریں گے میں سپیکر ایسے سپیکر میرا ذمہ داری آہ یہ ہے کہ میں پارٹی کیونکہ جب تک سپیکر ہوں آئینی عوضہ ہے یہ زہور صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے نواب صلی اللہ صاحب اور جنرل عبدالقادر صاحب اور ان کی پارٹی مولانا عبدالغفور صاحب ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور خصوصاً ان کے پارٹی پریزیڈنٹ آصف علی زبدالغفور صاحب کا جنہوں نے ہماری اس تحریک کی امایت کی ہے نواب صاحب کے آنے سے ہماری تحریک میں عددی اور اخلاقی سپورٹ نہیں ملا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ ہماری جو تائداد ابھی چالیس تک پہنچ گئی ہے وہ مزید آگے بڑھیں گے جیسے آپ کو پتا ہے کہ بیس تاریخ کو جب ہم ہم نے تحریک پیش کی اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ کسی سے ڈکا چپا نہیں ہے اور ایون کے ہمارے خواتین کو حب سے بیجا میں رکھا گیا ہمارے معزز رکھ سید احسان شاہ صاحب کو آجی اکبر آسکانی صاحب کو اٹھا کے حب سے بیجا میں رکھا اور ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری آواز میں آواز ملائی اور جتنے بھی بلوستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں جو اسیمبلی میں موجود ہیں یا نہیں ہیں ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس جمہوری عمل کا ساتھ دیا لیکن بدقسمتی سے جو شخص منصب اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے اس نے نوشتہ دیوار نہیں پڑا اسیمبلی کی اکثریت ان کے خلاف کھڑی ہو گئی کہ آپ اخلاقی طور مستعفی ہو جائیں آپ کو آپ اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں کہ حکومت کریں لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی آج جو ہم تمام ممبران یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں کوئی انتالیس اس پنڈال کے نیچے ہیں اور ایک نواب اسلام خان ریسانی صاحب انشاءاللہ پچیس تاریخ کو آئیں گے اور ان میں پی ٹی آئی کا ایک رکن بین پی عوامی کے دو رکن بلوچتان عوامی پارٹی کے تیرہ عراقین اسی طرح پیپلز پارٹی کے نواب صاحب ہیں ان سب کو ملا کر اور جی آئی کے جو ہیں گیارہ رکن بین پی مینگل کے نوارکان اور پختون خوا کے جو ہیں ایک رکن ان سب کو ملا کر کوئی انتالیس بنتے ہیں اور سید احسان شاہ صاحب جو پین پی عوامی کے سربراہ ہیں اور نواب اسلام خان ریسانی صاحب چونکہ آزاد ہیں ان سب کو ملا کے کوئی چالیس کے قریب بنتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی امید ہے کہ ہماری تائداد جو ہے نواب صاحب کے آنے سے اور باقی جو ہمارے اکابرین ہیں گفور ادری صاحب ہیں جنرل دلقادر صاحب ہیں ان کے آنے سے مزید بڑھ جائے گی اور ان کے آنے سے ہماری تحریک میں بہت زیادہ جو ہے تقویت اس کو ملی ہے اور ہمیں اخلاقی سپورٹ بھی بہت زیادہ ملا ہے اب پوری دنیا نے دیکھا کہ واحد شخص جام کمال ہیں جس کے خلاف ساری سیاسی پارٹیاں ہیں سارے راکین اسیمبلی ہیں لیکن پھر بھی وہ جو ہیں مسجد اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کے پاس ابھی بھی دو دن ہیں ان کو چاہیے کہ نوشتہ دیوار پھڑ لیں اور خود بخود مستعفی ہو جائیں اور اس ایوان اقتدار کو خیر بات کہیں ادروائز پچیس تاریخ کو تو آپ سب پر سل جائے گا کہ ان کے ساتھ جو ہے جس طرح ہم ان کو نکالیں گے پوری دنیا دیکھے گی میں ان باتوں سے دوبارہ میں مشکور ہوں نواب زیادہ نواب صلی اللہ صاحب کا جنرل عبدالقادر صاحب کا خصوصا مولانا عبدالغفور ایدری صاحب کا اور باقی جتنے ہمارے پارلیمانی لیڈران ہیں ہمارے ممبران ہیں جنہوں نے بار بار یک جہدی کا مظاہرہ کیا اور یہاں پہ جو ہیں ثابت قدمی سے جو پیش ہے خصوصا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی بہنوں کا اور اپنے دونوں بھائیوں کا جنہوں نے اس تحریک میں سب سے بڑھ کر عصا ڈالا جنہوں نے فیزیکلی برداشت کیا حب سے بیجا میں تین چار دن رہے ان کو جو ہے منٹل ٹورچر کیا گیا لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ دن پچیس تاریخ کو آئے گا جب ہم اپنی جمہوری اور آئینی اختیار استعمال کر کے اس عامر شخص کو جو ہیں اس ایوان اقتدار سے نکال دیں گے شکریہ سجید شاہد صاحب گرمنٹ کا بھی حصہ ہوں کے پاکستان بیپاٹر دیکھیں گے ہم صلاح کریں گے جان ساہب کو اٹھا رہے ہیں تو اس لیے وہ نہیں کر رہے کہ گراروٹ کو ٹوپل ہونے دیں گے تکیو باری مجھ بس گرانے کے لیے نہیں نہیں پچھو باری ہم ہم بات کریں گے ساتھی ہوا سارے باکنگوے ساکتے ہیں جو بات کریں گے ساتھی ہوا سارے بات کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو دیٹھ سال بچتے ہیں پاؤنس ہوگی ہے اس طرح کا وہ جتنے بھی جہم ان لوگوں کو ملے ہیں وہ جو ہے ایسا آدمی آ جائے جو ان پر کم سے کم اس تھوڑے سے عرصے میں مرم رکھ سکے اور بنوستان کے عوام کے پر بھی مرم رکھ سکے پرانا صاحب یہ سوال آگیا ہے ایمنٹ کا حصہ ہوں گے یا اپسوزیشن میں بیٹھے گی بسم اللہ حالہ اس طرح آپ نے عوضہ نیرالہ کو گھرانے میں مطحب دیکھنا یہ پہلا برالہ ہے ابھی آنے والا جو برالہ ہے وہ پھر کم مل بیٹھ کے ہماری ضرور پڑھتی ہے ہماری ضرور پڑھتی ہے ہماری ضرور پڑھتی ہے ہماری ضرور پڑھتی ہے پڑھتی ہے ہماری ضرور پڑھتی ہے